کراچی صاحب کو بتائیں گے تین ہٹی کے قریب جگیوں میں لگنے والی آگ نے سہکڑوں مکینوں کو بے سرو سامانی میں رات گزارنے پر مضبور کر دیا جیسے تیسے کر کے رات تو گزر گئی لیکن مکین پریشان ہے کہ آگے کیا ہوگا اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدالحصیب عبدالحصیب بتائیے گا کیا کہنا ہے مکینوں کا کیا صورتحال ہے جو بلکل یہ تینے ٹکے قریب جھوٹیوں میں آگ لگنے کے بجے سے صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں کچھ خاص بہتری نہیں آسکی ہے لوگ بے سرو سامان یہاں پر بیٹھے ہیں مکین تھے جن کی جھوپڑیاں تھیں وہ خاصی پریشانی میں انہوں نے رات گزاری ہے کچھ کے پاس انتظام ہو سکا بیشتار افراد اس وقت بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے یہاں پر بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں پریشانی سب سامان لوگوں کا گھجل گیا جھوپڑیاں جل گئی رہنے کی جگہ نہیں اچھاتے نہیں ہے نہیں آیا کوئی مدد کے لئے بس کھانے کے سب دیتا ہے نہیں ہے کوئی بھی کھل یہاں وہ کھانا ہونا وہ کھا کے وہ کھاں پر رکھے گے کھانا دے گا کوئی پیسہ دے کوئی بچے سردی مر رہے کوئی سوٹر دیو کوئی کپڑے دیو لاکے ایک ایک جوڑا پہنا ہوا کیا سارا جل گیا جو مکین ہے یہاں پر انہوں نے رات خاصی مشکل سے گزاری چونکہ چھوٹے بچے ہیں اور نہ جگہ تھی نہ ہی کچھ اونڈے کے لئے سامان تھا اور یقینی طور پر لوگوں کی مشکلات خاصی بڑھ گئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی